اسلام علیکم اسلام علیکم سینٹر متخب ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فرام پر کٹھا کرنے کا فیصلہ اور بوشہ بیوی کے بارے میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں اور آواز اٹھا رہا ہوں ہائی کورٹ کے جو ججز والا معاملہ ہے وہ بڑا سیریس ہو گیا ہے آپ کو بتایا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کوئی دھمکیاں بھی اس خط ملے ہیں تو یہ معاملہ اب جو یعنی آج کی جو سماعت ہے وہ بڑی کمہ حال ہے اس سماعت میں ایسے ایسے سوال اٹھے ہیں کہ جو بڑا مشکل ہو گیا ججز کا مائنڈ بھی نظر آ گیا اور آگے فل کورٹ ہونے کی بات انتیس اپریل تک دیٹ ویسے لمبی ڈالی ہے لیکن وہ ججز کی چھٹیوں کے والے سے بات کرتا ہوئے تو انتیس اپریل سے پہلے کچھ نہ کچھ آئی ادھر سے ادھر کا جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا انتیس اپریل کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو لے گئے جانا لیکن آج کی سماعت نے بہت سی باتیں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو سامنے رکھ دی ہیں اب لگ یہ رائے کہ بڑا مشکل کام ہے لیکن آج کی ہیرنگ بڑی زبردست تھی آج آپ نے دیکھا اٹھونی جنرل صدر سنوی کورٹ کا ہاتھ پکڑتے رہے روکتے رہے ٹوکتے رہے اور حمد خان صاحب بھی وہاں پہنچ گئے لاہور آئی کور بارسوشن کی پٹیشن کا عزاز حسن کی پٹیشن بھی احمد حسین نے فائل کی وہ بھی وہاں پہنچ گئے وہ سوال جواب بہت سے ہوئے اور کہاں گیا بھی فکس تو کمیٹی نے کرنا ہے باتیں بڑی ہوتی رہی لیکن باتیں کھل کے آپ سامنے آ چکی ہوئی ہیں ساتھ رکنی پینشنو ہے جو کیس کی سماعت کی اور برائے راس نشر کی گئی اور بہت سے میں نہیں چلانا چاہتا وہ والے بیچ میں کئی ایسے اگر میری سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ آپ کو بیگراؤن پہ یا کچھ ویسے ہی ٹکرز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں وہ چلانا چاہیے ہوگی بیچ میں رکھیں جو کہ تو وہ اس کی مرضی ہے وہ کر سکتی ہے اور اور یہ جو ہے نا سماعت کو برائے راست سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکے گا یوٹیوب نے اپنا چینل جو ہے نا سپریم کورٹ نے اپنا شروع کر لیا ہے جیجا خان افریدی جسید جمال خان مندخل جسید زتر منلہ جسید مسرد علی صاحبہ جسید نعیم اختراف خان بینچ میں شامل ہے اور یہ جو شروع کی جو سماعت تھی وہ سماعت تھی کہ عدالتی امور کے مطالق خاتل کا آغاز کیسے کریں پہلے پریس لیز پڑھ لیتے ہیں ہم نے اس کیس میں فریق بننے کی ترخواست دائر کا رکھی میں نے کہا تھا احمد خان سامنے آیا اب وہ زمانے کے ایک چیز جسید کی مرضی ہوتی تھی ہم نے کیس اس وکس کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی آپ سے بہتر کون قانون جاتا ہے چیز اس احمد خان سامنے کہتے ہیں آپ کی ترخواست ابھی ہمارے پاس آئی نہیں ہے جب آ جائے گی تو انتظامی کمیٹی تو فیصلہ کرے گی پریکسنڈ پرسیجر کانون کے بعد چیز اس اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اسلامباد آئی کورٹ جیجز کے خط کے معاملے بار سپریم پورو کا ساتھ رکندہ لارجر بینج نے جو سماعت ساری شروع کی اور سوال یہی تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کازی فائزہ نے اپنی سیورو میں تقریر جاری رکھی اور وہاں سوال جو اٹھائی رکھے کہ دالتوں کا مچھلی منڈی میں دینا چاہتے چیزیں پہلے میڈیا میں چھپ جاتی ہیں اور یہاں کبھی بھی پریشر کے دنیا آتا جج جو ہے نا یہ وہ کہنا چاہتے ہیں اب ایک نیا کام شروع ہو گیا مکیل ہمیں کہتے ہیں کہ ایسے خود نوٹس لیں یہ کیا بات ہوئی وقلہ کہہ رہے ہیں چیزیں سو موٹو ایکشن لیں مکیل یہ بات کرتے ہیں انہیں وقالت چھوڑ دینی چاہیے اب یہ جو باتیں شروع میں ہوتی نہیں لیکن اس کے بعد محول بہت ہی مختلف تھا وہ زمانے گئے جب برزی چیزیں کی ہوتی تھی تاریخ 26 تاریخ کو چیزیں سے ختم ملا تاریخ کے بعد چیزیں اسلامباد آئی کرس میں تمام جنجز میں ڈھائی گھنٹے ملاقات ہوئی اگر انہیں اس بات کو امید نہ دیتے تو فوری جیسا ہوس میں جلاس کیا ہم گوبلز کے زمانے کو واپس لا رہے ہیں عدلیہ کے ذاتی ورہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا دیا جائے گا ہمیں اپنا کام تو کرنے دیں چار سال فلکورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی اب دیکھیں یہ ضرور تو نہیں تھی باتوں کی لیکن وہ کرتے رہے ہیں کہاں تھے یہ سب بار کونس سے عدلیہ کے ذاتی کے حوالے سے یہ لفظ جو ہے نا میں ایسے دعا برداشت نہیں کروں گا چیز اس نے عدلیہ کے ذاتی کے زیرو ٹارنس کے بار وزیروں سے ملاقات کی وضاحت کر دی ہم چیز اسی سے انتظامی ملاقات کے وجہ سے ملے ہم نے کوئی چیمبر میں بیٹ کار میٹنگ گر یا گرین بیٹ کار میٹنگ نہیں کی ایک طرف اگزیکٹیو کومیٹی کی انتظامیہ تھی اور دوسری طرف سپریم کورٹ انتظامیہ موجود تھی اس پر بڑے سوال اٹھے تھے بلکل ملاقات نہیں کرنی چاہیے چیز اس کا اپنا ذہن و اپینیوں لیکن اس کا اچھا تاثر نہیں کیا چیز اس سے کہ عزی فائزہ نے وزیروں سے ملاقات خواہش کا اظہار کیا تھا اٹرانی جنرل کا سپریم کورٹ وینر کشاب جہاں میں نے وزیروں سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی فرس سے ملاقات تحق کی جائے اٹرانی جنرل وزیرہ 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 انتظامی ملاقات کی چھپ اور یہ جو ہے نا چیز اس سے جو کہ سربراہ ہیں وزیرہ کارون صدق سنجلانی سے اور انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے آپ کا نام کمی شرک سربراہ کے لیے تجویز کیا ہے آپ دیکھیں نا یہ بات کلیور ہوگی جو میں نے پہلے دن بات کہی تھی کہ صدق سنجلانی کا نام کہاں سے آیا انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وار بنائیں اور دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا اٹرانی جنرل اور پھر ہاں تین سو وقلہ کے خط کا ذکر آ گیا وقلہ کے طور پر نمائندہ نہیں لے سکتا وقلہ کے نمائندہ باہر کے صدر موجود ہیں جیسے قاضی فائزہ جی کہنے لگے جہاں تین سو سے وہ مراد وہ ہیں جنہوں نے کمیشنل کے غلاف سبرین کورٹ کو خاطر لکھا تھا صدق سنجلانی کا بیٹا بھی خاطر لکھا تھا میں شامل تھا اگر آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے جیسے قاضی فائزہ صاحب تو میرا آپ کو کیسے پتا چلا جو سوشل میڈیا میں آیا ہے چیزوں کا میں آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا جی حامد خان صاحب کمیٹی کی ایک کروکرنس بینچ میں نہیں ہے آپ توجہوں نہ دلائیں پہلے جو ترضی عمل تھا چیمبر میں چیمبر میں آگے کیس لگ جاتا تھا وہ ختم کر دیا ہم دوسروں گلیوں پر گلیوں اٹھاتی ہیں پہلے خود پر اٹھانی چاہیے چیف جسیز ہیں پر یہ کہ آگے یہ بھی کہا کہ اخبار میں پہلے چھپ جاتی ہے کیا یہ بھی پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے میں تو پریشر نہیں لیتا فیصل ہو دیکھنا چاہیے پریشر تھا یا نہیں وہ کلا کہتے ہیں سو موٹر لے لو پھر وہ کلا کہا وہ کالل چھوڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہاں کیا ہے اور یہاں جو باتیں ہیں نا اور جو یہاں باتیں کرتے ہوئے سارا ہم اس معاملے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو کیا یہ میٹنگ نبضان کے بعد نہیں ہو سکتی اس وقت کلا کہاں تھی مداخل کا بھی برداشت نہیں کرتے کسی کا اور ایجنڈہ ہے دیکھنا یہاں یہ بنیادی طرح پر کوشش کرنے والی بات ہے وزیراعظم کو زیادہ موٹ حاصل ہیں اس لیے وہ انتظامیاں کے سربراہ ہیں اب یہ وزیراعظم کی جسٹیفیکشن شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر انکوائری کمیشن سے مطلق خبریں غلط غلط باتیں کی گئیں حکومتی کمیشن کہ تمام حکومتی دارے معاونت کے پابند ہیں سابق جیسی ناصل ملکہ نام بھی انکوائری کمیشن کے سامنے آیا صدر زیادہ صاحب ہے غیر جانبدار شخصیت کے مالک ہیں وزیراعظم سابق جیسی 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 ملے اور کمیشن کی تشکیل کا بتایا سابق جیسی نے کہا کہ ٹی آر کے بعد جواب دوں گا یہ ایٹران جیسی نے کہا عدلیہ کے ذاتی پر حملہ ہو گیا تو اور سارے سارے ساتھی کٹھے ہو گئے عدلیہ میں کسی کس کے داخلہ برداشت نہیں کریں گے اب وہ باتیں ہیں جو ہے نا انکوائری کمیشن انہوں نے کہا یہ دوزار ایکٹ کے تیاد بنا زیادہ پاور ہوتی ہے تو ہنیدہ کی کارو ہی کر سکتا ہے یہ ٹرانی جنرل نے بتا رہے ہیں میری پر ایسا تاثر بنائے گے جیسی باقی ہونے مرجی کا کمیشن بنانا چاہ رہی اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اور کیا ہے وہ حکومت جس نے یہ تباہی کی ذمہ دار ہے اس پر ٹرس کیا جا سکے کوئی کون ایسے محلمیں خدمت انجام دے سکتا ہے شریفان جنرل ہوں گے تو وہ جو چلا جائے گا وہ کہے گا کہ آپ سمال لیں ایسے ایسے الزامہ لگے کہ ہمیں انہیں نامزد کر کے شرمیدگی ہوئی پتہ نہیں ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے تک یا کر لیا ہے کوئی جنرل توجیلانی صاحب پر ذاتی عملے کی ہے آپ کو کہاں سے پیس آرہ جی سوشل میڈیا بھی آتا رہا میڈیا بھی تو نہیں آتا رہا سوشل جنرل نے صاحب پیسوں کے لیے نہیں کر رہے سوشل جنرل نے باتیں ہوئی موظف معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا سوشل جنرل نے پر بھیجا تنقید سن کر مجھے شرم آئی ہے اور کچھ سوشل جنرل نے بارے سوشل میڈیا کہا گیا کہ انہوں نے مازد کر لی سوشل جنرل نے خات مجھے موصول نہیں ہوا سوشل جنرل نے خات وزیراعظم کو لکھا تھا ٹرون جنرل نے صاحب جنرل کا خات پڑھ کر سنایا کمیشنل کا بہت سے اختیار آتا ہے کمیشنل ساری کاروے جڑی چل ہوگی دو نام تجویز کیے تھے ٹرون جنرل ناصل مولک اور صدق جنرل کے نام پر دو نام تجویز کیے تھے صدق جنرل نے وزیراعظم قانون سے ملاقات کی نے ٹی وارز مانگے وزیراعظم نے ٹی وارز کے بعد دوبارہ صدق جنرل سے رجوع کرنے کی حدایت کی نے ایک ہفتے بعد ٹی وارز پر اتفاق کیا یہ وہ کہتے ہیں یہ تاثر ہے کہ سپرین کورڈ نے اپنے اختیارات حکومت یا کمیشنل کو دے دی یہ بلکل غلط ہے آئین کا آرٹیکل سے پڑھنے کی حدایت کر دی سپرین کورڈ کی اختیارات آئین کی آرٹیکل سے چورتر ہے یہ 1843 سے شروع ہوتے ہیں آئین کے مطابق سپرین کورڈ کے پاس انکوائری کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے یہ بلکل غلط بات ہے سیول پرسیجر کورڈ اطلائی ارپلائی کرتا ہے سیول پرسیجر کورڈ کے تحت کمیشن آج تک بنتے رہیں آج تک کمیشن بنتے رہیں اور میمو کمیشن میں خود ہے خود جی اس کمیشن کا جو ہیڈ کر رہے تھے اس کا جناب جسیس قاضی فائز صاحب خود ہی ساتھے میری ورحیصت اثر گیا ہے کہ جیسے فاقی کورڈ مرضی کا کمیشن بنانا چاہ رہی اسلامت آئی کورڈ کے ججز کے خط پر آجاتے ہیں آئی کورڈ کے ججز کے خط پر کمیشن بنایا ہے اور خط کا یہ کہ سیول پرسیجر کمیشن کے بارے میں ہے اور یہاں گزارشات رکھنے لیے بتا رہے ہیں کہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں سب گڑ بڑ لگ رہی ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جج تائنات کی ہے جو کچھ ہوتا رہا یہ سب کچھ سامنے ہے یہ جساں یاد رکھنا ضروری یاد ضرور کروانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں پر ایک بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے پھر میں سیڈ بینڈ بات لوں گا جس کے لئے معاف کر کمرداد میں کہہ کے آئے شروع میں سارا کافی دیر جیسے صاحب گر اور ڈانر جنرل کے مقالمے ہوتے رہے ہیں آپ کو مرزا افتخار نے قتل کی دمکیہ دی آپ میری بات چھوڑیں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے تاریخ سب کے سامنے ہونی چاہیے میں سے سرینہ عیسیٰ ایف آئی عدد کرانے تھانے گئی ایف آئی یہ گئی ایف آئی عدد نہیں ہوئی اس کے واقعے انہیں معاملہ ایف آئی کو بھیج دیا سرینہ عیسیٰ نے مرزا شزاد اکبر اور لیفٹرین جنرل فیض عمید کے بارے میں بیان ریکارڈ کروایا اس وقت کی واقعی کو منہ کوئی اکشن نہیں لیا اس سارے دور میں چیز یسیس پاکستان ریٹائر ہو گئے ایف آئی عدد جنرل ایف آئی چومیس گینڈ میں معاملے کو ٹیک اپ کیا وزیر اعظم کے مکمل سپورٹ اس معاملے پر حاصل آئی ہے ایف آئی عدد جنرل کہتے ہیں خاتم جسس شوکر صدیقی کا بھی تذکر آیا سمیمی فلکانسل نے شوکر صدیقی کو عدد سے ہٹایا سمیمی فلکانسل نے قرار دیا کہ شوکر صدیق کو سوائی کا موقع نہیں نہیں عدالتی فیصلہ ہائی کورٹ کے چھے جنجز کو فائدہ پہنچا ہا رہا ہے چیز جنجز کو دباؤ ساتھی جنجزوں کا دباؤ اہل خانہ بچوں اور دوستوں سے بھی آ سکتا ہے آج کل نہیں وہاں پھیلی ہوئے سوشل میڈیا اور میڈیا کا پریشر ہوتا ہے عدالتی فیصلہ ہائی کورٹ کے چھے جنجز نے کرنا ہائی کورٹ کے خاتمے لکھا کہ بینوئی دماغ وغیرہ پر دباؤ ڈالا خاتمے یہ نہیں بتایا گیا کس نے برارہ جنجز پر دباؤ ڈالا ہائی کورٹ کے بعد توہین اطالت کا اختیار ہے وہ استعمال کر سکتے تھے آئین پاکستان جنجز کو توہین اطالت کے اختیار دیتا ہے اب یہاں یہ ساری باتیں جو ہیں چیز جس پر ڈالنے کی کوشش کی لیکن کیا ہوا اب جو ہے نا اس پر جو سب سے بڑی بات ہے رانجرن صاحب آپ نے بات کی ہے جس ستر ملی اللہ سامنے فرنٹ پہ آئے آپ نے مرزہ افتغار کی آپ نے دیکھا کہ منتقی انجام تک پہنچایا کے نہیں ٹرانجرن صاحب ایک ریفرنس دائر ہوا جس کے بارے مسئل کے وزیرہ نے تسلیم کیا گلتی تھی اس پر کیا کار ہوئی ہو جس سے جمال منتو خلقین لگے گلتیاں پہلے بھی ہوتی نہیں ہیں آپ بھی ہو رہی ہیں لیکن ہم نے اپنا اتصاب کر کے دکھایا باتیں سب کرتے ہیں کرنا کوئی نہیں چاہتا جس ستر ملی اللہ کے ریمارک سے آپ کی حکومت کو کیونکہ اس کیس کو منتقی انجام تک لے گئی ہوتی تو بات کرتے نا وہ کیس میرے متعلق ہے نہیں چاہتا تھا دباؤ ڈال رہا ہوں مجھے بات پوری کرنے دے یہ درستہ سیاسی انجیننگ ہوتی رہی اور شاعر یہ عدالت بھی ملاوث رہی یہ بڑے عام ریمارکس ہے جو کہ خط یہ بتا رہا ہے یہ سسلہ آج بھی جا رہی ہے جسٹر کے خلاف ریفررز فیضاباد درنہ کی فیصلے کی وجہ سے آیا تھا انجیننگ ہم نے اب اقتصاب کر کے حکومت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ مداخلت رکھ جائے اور مستقبل میں نہ ہو شروط مرکس recess جمال عدد شروط مرکس کے طرح گردن زمین میں دبا کرنے ہی بیٹھ سکتے جس سید منصور علی شاہ سویل جاس میں سپریم کورتہ اور اس معاملی پر پورا نظام بنایا ہوا عدالت میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا سپرینکور نے زمانت دی اور اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیئے گا جسے زیتر مرلہ کہتے چھتر سال سے ملک کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ایمپیو کا سہارہ لے کر عدالتی فیصلوں کے خلاف ورزی کر رہی ہیں جس سے نہیں مختلف افغان کہنے گئے ہم آنکھیں بند کر گئے تاثر دے رہے ہیں کہ امیشہ آپ کو ہمیں کچھ پتہ نہیں چھتر سال سے جو ایک سوال تک ججوں کے خاتمی آئے وہ ہے وہ ہے صدر سبریم کورڈ بار کو سن لیتے ہیں کیا سبریم کورڈ خود کسی میسٹر ایکس کا مداخلت کا قرار دے سکتی ہے ہم تفتیش کریں کہ کسی نہ کسی انکواری کرانا ہوگی اس لیے سبریم کورڈ بار انکواری کمیشن کی حامیتی سبریم کورڈ بار کہتے ہیں کسی اور نے کوئی متبادل آستہ نہیں بنانا سبریم کورڈ جو بار کہتے ہیں نے فل کورڈ بنانے کا اندیا دیا اور کہا جو کہ جلیز دستیاب نہیں ہے کچھ لاہور میں ہے کچھ کراچی میں ہے اور یہ ہی کہا کہ آئندہ سماعت پر فل کورڈ تشکیل دے دیا جائے گا اجازہ جاتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات